موسیقی 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 عربی میں دونوں لحاظ سے کہا جا سکتا ہے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابتداروں سے محبت کروکا یا میرے قرابتداروں کی محبت مودت القربہ کا مطلب کیا ہے قرابتداروں کی محبت زائرِ کربلا کا مطلب کیا ہے کربلا کا زائر زائرِ بیت اللہ کا مطلب کیا ہے زائرِ نجف نجف کا زائر مسافرِ نجف نجف کا مسافر آپ نجف کے لئے کوئی بھی شہر دیجئے مسافرِ فناشہ مسافرِ شام مسافرِ حلب تو مودت القربہ کا مطلب کیا قربہ کی محبت بات واضح ہو جاتی ہے خدا نے یہ نہیں کہا قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجَّنْ إِلَّا مَوَدَّةَ الْقُرْبَةَ میں نہیں کہہ رہا خدا اس طرح سے آئیت بھیج سکتا تھا میں مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں خدا نے کیا فرمایا المودت فِي القُرْبَةَ یہ اس سے علیق ہے کہ قرابتداروں کی محبت یہ اس سے علیق ہے کہ المودت فِي القُرْبَةَ المودت کا مطلب کیا ہے اب اس علف لام کا مطلب جو بھی لیجئے لیکن میں زیارتِ آلِ یاسین کا ایک لفظ ہے اس سے مدد لے کا سب سے پہلے تو اس بات کو واضح کروں کہ مودت قربہ ہے کیا اور کس مرحلے پر ہے میں نے پہلے بھی شاید اسی شہر میں اس پر گفتو کی تھی مجھا نہیں پتا کی تھی یا نہیں کی تھی بہرحال کیونکہ اہم بات ہے اس لیے اس کو سمجھی اور یہ مودت کے خطوط کو بہنین کرنے میں کام آئے گی اور اس آیت کو اس موقع پر یہ مجلز جو آج بہرحال جنہ میں سید ہے کہ فضائل مسائب کے عنوان سے میں جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہیں تو یہاں پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس آیت کا اس مجلز میں پڑھنے کا فلسفہ وجہ کیا تھی تو وجہ یہ کہ مودت کو انسان سمجھے کہ مودت کونسی شہر ہے اور اس کے ساتھ آپ آسانی سے نہیں گزر سکتے لہٰذا الفاظ میں کس طرح سے چھن کر آپ کے سامنے پیش کروں لہٰذا ہم جو کبھی کبھی صاحبان مودت کو ان کے ناقص اور کمزور عمل کی بنیاد پر امر بالمعروف النہین منکر کرتے کرتے اس مقام پر لے آتے ہیں کہ تم میں کچھ نہیں رکھا یہ خود خلاف مودت ہے الفاظ ہو سکتا ہے پیچیدہ ہو گئے ہیں میرے لیکن میں نے بڑی احتیاط سے یہ بات کی یعنی جو شخص بے عمل ہے باد عمل ہے اب مجھے نہیں بتا کہ میں کس بک میں ہوں وقت کے امام کی ہمیں کیا بتا آپ کو کیا بتا گھڑ بک میں ہیں بیٹ بک ہمیں کچھ نہیں بتا تو بجائے اس کے کے ممبر سے مودت اہل بیعت کی بنیادوں کو مضبوط و مستاقم کیا جائے ممبر اہل بیعت سے گفتو کو یہ کی جائے کہ جس کے دل میں بغض اہل بیعت ہے قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا مسادت ماب نے کیا کہا ہم کو ممبر سے نظر آتا ہے وہ شخص کے جو بچارہ ذرا سے اس کی نماز دائیں بائیں ہو گئی نماز دائیں بائیں نہیں ہونی چاہیے عبادت اپنے مقام پر رہے لیکن یہ ایک بڑی اہم چیز ہے اور ایسے کلپس کو شیئر کرنا آپ کو اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ کافی دنوں سے میں برداش کرنا باری عباد کی آئیے آپ کی قسمت کہ اس بات کو سننی ہے ذرا کہ یہ بعض لوگ یہ غلط کام کر کے ازاداری کرتے ہیں بعض لوگ وہ غلط کام کر کے ازاداری کرتے ہیں تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں امام بڑھے میں تو یہ ایسے لوگ ہیں اور تو یہ میں دس دفعہ کیا چکا ہوں مسجد کے دروازے پر کھڑو جائے سارے یہاں پر کہ سلمان ابو ذرا میں نماز پرنی ہے حج پہ جا رہے ہیں آپ یہ کہیے کہ دیکھئے بے نمازی کے لئے اہل بیعت نہیں فرمایا ہے آمننا وسغدقنا سرانکوں پر آپ مبدت اہل بیعت کو جو اس کے دل میں کیوں کم کر رہی ہیں کس نے حق دیا کم کرنے کا توجہ کی جگہ اس بات کیوں یعنی جس چیز کو خدا جس چیز کو خدا نہ نماز کے برابر لارہا ہے نہ روزے کے برابر لارہا ہے خدا کہہ رہا ہے ہمیں ایک چیز چاہیے ان سے عجر رسالت کے لئے وہ بھی مبدت القربہ نہیں ہے المبدت ف القربہ آپ اس کو سمجھئے پہلے اچھا میں معذرت بھی چاہتا ہوں ہمارے برادر مہتنم اور صاحب خانہ اور کہ میں وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھول جا رہا ہوں کہ میں کس شہر میں بیٹھا ہوں اگر پڑوسیوں تک آواز جائے گی تو اس کو آواز ذرا دھیمی کر دیجئے کیونکہ گفتوگ اسی طرح سے ہو سکتی ہے اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا مجھے نہیں پتا کہ کیا ابھی یہ کہیں بھول میں میں مجھے یاد لادی کہ مجلس کے اس المودت فی القربہ کو سمجھ دیجئے آپ اچھا میں تو نہیں سمجھا سکتا زیارتِ علیہ حسین کے بعد ایک دعا ہے زیارتِ علیہ حسین آپ سب کو پتا ہے کہ حضرتِ حجہ سے امامِ بخ سے توصل کی ایک زیارت ہے اور اس میں امامِ زمانہ کیا اور بقیہ بارہ اماموں کی خصوصیات ذکر ہیں زیادہ لمبی جوڑی زیارت نہیں ہے بہت مختصر سی زیارت ہے اس کے بعد ایک دعا ہے اس دعا کے اندر جملے ہیں سب سے پہلے جملہ کہاں سے شروع تھا اللہمین یا صلوکہ بن نبییک میں تیرے نبی کے ذریعے تو اس سے سوال کرتا ہوں اور اس میں رسول خدا کے دو خصوصیات آئی ہیں کلمتِ نوریک و نبی رحمتیک دو خصوصیات رسول خدا کی ان کے صدقے سے تو اس سے سوال کرتا ہوں پہلی بات تو یہ کلمتِ نوریک تیرے نور کا کلمہ ہے تیرے نبی اور نبی رحمتیک تیری رحمت کا نبی ہے کون ہمارے ختمی مرتبہ ہے اور اس کے بعد پروردی کہاں میرے کانوں کو فلانچیز سے بھر دے میری آنکھوں کو دین کی بصیرانتوں سے بھر دے میرے سینوں کو فلانچیز سے بھر دے میرے قلب کو فلانچیز سے بھر دے دعا ہے یہ کیا دعا ہے یعنی ذات انسان کی تو آپ کے وجود میں جو غصے کا تیش کا اور ٹیمپر کو لوس کرنے والا خانہ ہے وہ جوش میں آتا ہے اور آپ غصہ دکھاتی ہیں جب آپ کو خوش کرتا ہے تو وہ جو شخصیت کا پہلو ہے جو خوشی کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے تو پھر آپ کے چہرے سے خوشی جھلکتی ہے اور آپ کے عمل سے کبھی کسی پر آپ کو رحم آتا ہے تو آپ کے چہرے کے الگ تاثرات ہوتے ہیں یعنی انسان کے وجود میں ایک خانہ ہے سمجھ دیجئے نفسیاتی اور سائکولوجیکلی کہ ایک خانہ ہے جو ہے محبت کا ایک خانہ ہے جو ہے نفرت کا ایک ہے غصے کا ایک ہے گھبرہت کا ایک ہے خوف کا ایک ہے شرمہت کا ایک ہے لالچ کا جذبات کو گنتے جائیے جب بھی ریلیونٹ چیز انجام دی جائیے آپ کے سامنے آپ کی رو میں آپ کے نفس میں آپ کے قلب میں آپ کے مزاج میں وہ چیز نمودار ہوگی کڑوا کوئی کھانہ دے دیا جائے انتہائی تلخ تو اب آپ آپ کے چہرے پر وہ اثار نہیں آئیں گے جو نہایت لذیذ اور بہت ہی خوشگوار اور خوشمزہ کھانا کھانے کے بعد اب یہ آپ نے بات سمجھ لی تو پرورت دیگا میری آنکھوں کو فلاں چیز سے بھر دے میرے کانوں کو فلاں چیز سے بھر دے میرے سینوں کو فلاں چیز سے بھر دے وَمَوَدَّتِ وَنُورًا مَوَدَّات لِمَوَدَّتِ آلِ مَوَدَّتِ اور میری مَوَدَّتِ کے نور کو بھر دے آلِ محمد کی مَوَدَّتِ یعنی آنکھیں ہر چیز دیکھتی ہیں تو پرورت دیگا جو بھی چیز دیکھنے کی ہے البسائر یعنی بصیرت ہے تیرے دین کی میری آنکھوں میں سمجھ جائیں کان میں جتنی تیرے دین کی حکمتیں ہیں وہ آ جائیں اچھا اب رہ گیا خانہ خالی کس کا مَوَدَّتِ اور محبت کا پرورت دیگار اس کو بھر دے کس سے بھر دے صرف اور صرف آلِ محمد کی مَوَدَّتِ سے بھر دے یعنی یہ جو جملہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ مَوَدَّتَ القُرْبَة خدا نہیں چاہتا آپ سے مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَة مَوَدَّتَ کا جتنا بھی مادہ اور سبسٹنس ہے مَوَدَّت کی جتنی بھی مقدار ہے صاحب آپ کو مَوَدَّت محبت دس لوگوں سے ہو سکتی ہے مختلف نیتوں کی بنیاد پر مختلف انٹینشنز کی بنیاد پر لیکن دیکھو جو مَوَدَّت و محبت جو تمہارے دل میں خانہ خالی ہے نا مَوَدَّت کا اس کو بھرو اس طرح سے کہ اس میں سوائے آلِ محمد کی مَوَدَّت کے کچھ نہ ہو اب جب بھی کسی کی مَوَدَّت کو دل میں رکھنا اور آلِ محمد کی مَوَدَّت کو دیکھنا تو دو چیزوں کا خیار رکھنا دوبارہ سے سن لیجئے کیونکہ وقت نہیں ملے گا دورانے کا سب سے پہلی بات جو تمہارے وجود میں خانہ خالی ہے مَوَدَّت کا اس کو بھر لو مکمل طریقے سے مَوَدَّت فِي الْقُرْبَا مَوَدَّت قُرْبَا نہیں جتنی بھی مَوَدَّت کا سامان ہے جتنی بھی مَوَدَّت کی مقدار ہے جو کچھ بھی ہے جتنے معانی کے ساتھ ہے جتنے ڈامینشنز ہے جتنے ایسپیکٹس ہیں فِي الْقُرْبَ اس کو نِشْحَاور کر دو اہلِ بیت کی بارگاہ میں کوئی جذبہ مَوَدَّت وَمَحْبَت کا باقی نہ رہے کسی اور کے لیے جب یہاں پر یہ بات آگئی مَوَدَّت کے تمام جذبات کو نشاور کر دو نسار کر دو اہلِ بیت کے لیے اب اس کا مطلب کیا ہے اور مبدت اہلِ بیت کی نشانیاں دو ہیں پہلی نشانی میں نے آپ کو بتا دی اور باقیہ دو نشانیاں یہ دونوں ہی مولا سے لگئی ہیں ہمارے اور آپ کے آٹھے امام فرماتے ہیں عَلَيْكَ بِوِلْ آیتِ نَا ریان بن شہرم دیکھو آٹھ جملے ارشاد فرمائے وہاں پر ایک جملہ دیکھئے جتنا آپ حدیثوں سے دور ہوں گے اتنا ہی ہر لٹیرہ اچکہ آپ کے دماغوں کو اچکے دے جائے خود غور فرمی آپ سمجھئے کیا فرمائے آٹھویں امام اب دیکھئے آج کے دور میں بعض لوگوں کے عقل آٹھویں امام سے زیادہ ہے مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کے عزم آٹھویں امام سے زیادہ ہے یقیناً خدا مبارک کرے ہم کو اسی نیت کے ساتھ اٹھائے اور دنیا کے ہر مطا لیکن آٹھویں امام فرمائے آٹھویں امام فرمائے لائس لہم علا وجہ الارض شبی یہ جو میرے اٹھارہ بنی حاشم سے تعلق رکھنے والے تھے زمین پر ان جیسا کوئی نہ تھا زمین پر ان جیسا کوئی نہ تھا یعنی ان اٹھارہ کے برابر اس میں کون ہیں اس میں بتیس برس کا ابول فضل عباس نہیں جس کی عبادت آسمان پر نہیں ان میں تیرہ برس برس جس نے ابھی کچھ برس پہلے نماز بقال آپ حضرات کے پڑھنا شروع نہ کی ہو بقال آپ حضرات کے آپ سے مطلب جو لوگ کہتے ہیں تو ان کو بھی شامل زمین پر ان کے جیسا کوئی نہ تھا اگر یہ جملہ حضم ہو گیا نا تو پھر آپ کوئی شہی جتنی بھی مظلومیت کے ساتھ دنیا سے جائے ان اٹھارہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا حضم کرنا سیکھئے علوم اہل بیعت کو لہذا امام رسول نے وہاں پر بتائے آخر آیا میرا بھی وغ آیا میں اپنی گفتگو تک نہیں پہنچ سکوں گا جس کی ویسے آپ کو یہاں زحمت دے رہا ہوں پھر اس کے بعد فرمایا امام نے آخری جملہ دیکھو ہم سے محبت کرتے رہنا کیونکہ اگر کوئی پتھر بھی کسی سے محبت کرے گا کوئی کسی پتھر سے محبت کرے گا خدا اس کو اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا یہ حدیث سنیے اگلا جملہ سنیے ہمارے غم میں غم گین رہو ہماری خوشی میں خوش رہو یہ تک اب یہاں پر ایک اور میں جلدی سارے مراحل طے کر پھر آباد کو آگے بڑھاؤ اور پھر امام نے فرمایا زمانہ بنو عباز بنو مئیہ یہ سب زمانہ ہے اور آپ کے دشمنوں کے بارے میں ہماری جذبات ہیں میں اپنے الفاظ میں جلدی جلدی اس روایت کے منازل کو طے کرنا چاہتا ہوں تو میں نہیں کر سکتا آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار لانت تو میں اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ کام کرتا ہوں امام نے کہ تم اپنے دل کے ذریعے ہماری مدد کرتے ہو تم اس کام کے ذریعے ہماری مدد کرتے اچھا یہ ایک روایت دوسری روایت حشام ابن حکم کے بارے میں کہ جب آئے حشام ابن حکم چھڑے امام کی خدمت میں ایک واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ مرحب حشام ابن حکم شاگر تھے آئے کام مرحب حشام خوش آمد آؤ یہ جو حشام ابن حکم آیا ہے اپنے ہاتھ کے ذریعے زبان کے ذریعے دل کے ذریعے ہاتھ کے ذریعے مدد گار سمجھ میں آگیا کوئی غلط کام ہو آیا امام تک تو روک لیں گے ہاتھ کے ذریعے کوئی کتاب لکھ دیں گے کسی کو خط لکھ دیں گے کہ امام کی حق قانو کو ثابت کرنے کے لئے یہ ہاتھ ہے زبان سے کسی گفتو کر کے سمجھ دل سے مدد ہوتی ہے آپ اس مسئلح کو حل کی دل سے کیسے مدد ہوتی سرکار دل سے ایسے ابھی امام نے فرمایا کہ تم اگر خلوت میں بیٹھ کر لانت کرتے ہو ہمارے دشنر پر تو فرمایا اس حدیب تو اپنے دل کے ذریعے ہماری مدد کرتے لہذا دل کے آپ کو جذبات جو امام نے فرمایا دل کے جذبات آپ کے ایسے ہوں جو امام کے تابع ہوں جا اگر امام نے زیارت آلی حسین کے بعد کی دعا فرما رہی ہے کہ مودد جو میرے دل میں مودد ہے اور نور موالات ہے اس کو بھر دے آل محمد کی مودد کے ساتھ اس میں کوئی جگہ باقی نہ رہے اب اگر میں آپ سے ہمار شما کسی آئرے غیرے کی مودد مانگوں گا آپ کے مولانا دیر سے آیا جتنی مودد ہی وہ تو ہم بکھیر کے آگے سیدہ کے قدم ہم خوڑا آپ آگے تشریف لائی یہ جگہ آپ لوگ رسول اللہ مولانا رسول اللہ ہاں ہاں کوئی نہیں کہتا کوئی نہیں کہتا نماز پڑی نہیں پڑی آپ کا امام نماز نہیں پڑی امام ناراض ہے آپ کا امام ناراض ہے خواتین اگر اپنے جو مسائل شریعہ ہیں ایک موٹی سی بات سامنے کی پردگی کا خیال نہیں رکھا یقینا چنوے سیدہ ناراض ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن آپ عمل حرام واجب مستحب مکرو کو اس طرح سے پیش مت کیجئے کہ آنے والی نسل مودت اہل بیت کو ایک کولیٹرل بیلیفٹ سمجھے آگے آگے نہیں آیا نہیں آیا کنارے کی ایک سی سمجھے کتے ہیں یہ جو بنیاد ہے دین کی ایک روایت دو روایت تین روایت دس روایت پچاس روایت جھوٹی ہیں سرکا سیکڑوں روایتیں ہیں سیکڑوں روایتیں ہیں اچھا کوئی روایت نہیں ہے سب جھوٹی قرآن کی اس آیت کا کیا کیجئے گا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَهِ عَجْرَنْ حبیب ان سے کہو اور آیت بڑی عجیب ہے توحید کے مرحلے پر دیکھئے آپ لا الہہ تمام جھوٹے خداوں کی نفی کی گئی اللہ مودت اہلِ بیت کے سلسل میں دیکھئے حبیب ان سے کہو لا أَسْأَلُكُمْ عَلَهِ عَجْرَنْ کوئی عجر نہیں چاہیے امہ سکون سے بیٹھ گئی فٹ سے ایک سیکنڈ بار آیت آئی مطب تکمیل ہوئی مکمل ہوئی اللہ المودتہ فی القربہ یعنی تمہارے ذہنوں میں جتنے بھی ایسے فینومنا مقولے ہیں چیزیں ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے رسول کی رسالت کا عجر دے دیں گے ہم وہ کر دیں گے رسول کی رسالت کا عجر دے دیں گے تمام کاموں کو بھول جاؤ ہمیں چاہیے مودت اہلِ بیت مولا میں آپ نے ذرا ایججیریشن کر لیا میں بیٹھوں گا سرکار مجلس کے بعد بھی تھوڑی تیر آپ دوسری کوئی آیت لے آئیے گا اس طرح کی مرسل لہذا بنیاد مودت اہلِ بیت اب آپ کے زیادہ وقت ہونا لوں اب یہ جو ہستی جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کائنات میں اس ہستی سے بہتر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو رسول خدا کا گھر والا کہا جا سکے اور وہی ذات ہے وہی شہذاری ہے جن کے مسائب کا ذکر ہوا یعنی جنابِ سیدہِ نساءِ عالمین امِ اَعِمِ غُرَر جنابِ سیدہِ نساءِ عالمین فاطمہِ زہرہ سلام اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ محبت اللہ علیہ اللہ علیہ میں مدد دے رہا ہوں امام سجد علیہ السلام سے امام سجد علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ کوفے میں ایک دفعہ شام میں کہ دیکھو اب جملے مختلف ہیں اس میں بھی امام کی حکمت امامت ہے مرحل عصمت پر گفتگو کی کیا خوبصورت گفتگو ہے آپ سرکار آپ خواہ مخواہیں یہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں وہ کتاب امام حسن کے بارے میں پڑھتی کربلا یہ چھوڑ دیئے سب ان جانب نے آپ کو ان چیزوں میں آپ جا کر زیادہ کیوں نہیں حضم کر رہے امام حسن صاحب کی زیارتوں کو حضر کیجئے آپ جا کر آپ جا کر خودبے پڑھئے امام سجد کے کن چیزوں پر گفتگو ہو رہی ہے کن چیزوں پر گفتگو ہو رہی ہے جانب زیادہ پر خودبوں کو پڑھئی کن چیزوں پر تو آپ کو اورگینک ہونا پڑے گا دوبارہ بہت ریفائنڈ ہو گیا انسانی ذہن کے ذریعے یہ چیز آپ کو جانا پڑے گا اورگینک لیول پر کہ جس کے اوپر کوئی انسانی کاویشوں کی چیٹے نہ ہو آپ کہتے ہیں اورگینک لہٰذا امام سجد نے کوفے میں کہا کہ دیکھو من عرفنی فقط عرفنی من لم یعرفنی فانا اعرفہو بحسبی و نسبی جو مجھے جانتا جانتا جو نہیں جانتا میں اسے اپنا حسب بھی بتا رہا ہوں اور نسب بھی دربار شام میں یہی جملہ فرمایا کہا کہ یہ ہے میرا حسب اور یہ ہے میرا نسب اب دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں حسب اور نسب یہ کیا ہوتا ہے حسب اور نسب نسب یہ کہ فادرز نیم کے قولم میں آپ فادرز کا نام فادر کا نام دیکھتے ہیں مدرز کے قولم مدرز نیم کے قولم میں آپ والدہ کا نام دیکھتے ہیں دادہ کا نام پوچھے دادہ کا پردادہ کا اور جتنی بھی پوچھا جائے آپ سے والدہ کا نام لکھتے ہیں پوچھا جائے والدہ کے والد کا کیا نام ہے آپ وہ لکھتے ہیں پھر ان کے والد کا آپ کی والدہ کے یا میری والدہ کے نانا کا کیا نام ہے لکھتے ہیں یہ ہے نصب یعنی جو جس طرح سے آپ نے سفر کیا سفر اردو والا ٹریولنگ کی نسلوں نے آپ کے سترہ سو بیس میں آپ کہاں تھے کس حالت میں تھے سولہ سو بیس میں آپ کہاں تھے چودہ سو پچاس میں آپ کہاں تھے کہیں تو تھے نا تب ہی تو آج یہاں ہیں یقین حضرت آدم تو ان میں سے کوئی نہیں ہے آپ میں سے یہ ہے آپ کا نصب یعنی آپ کے اللہ علیہ وسلم محمد علی محمد عجیل اللہ علیہ وسلم سرکہ میں بہت شرمندہ محضرت چاہتا ہوں محمد علی محمد علی محمد محمد علی محمد مجھے واقعا میں شرمندہ ہوں شرمندہ کی مجھے آپ حضر کے سامنے زبان کھولتے ہیں اللہ لی اجلکم و محبتکم سلامہ اللہ امہ سلی علی محمد علی محمد تو نصب یعنی آپ کے انسیسٹرز یہ حسب کیا ہوتا ہے حسب یعنی جو اہل لغت نے کہا ہے آپ کی خاندانی شرافت آپ کی خاندانی شرافت ندیال سے آتی ہے ددیال سے آتی ہے دونوں طرف سے آتی ہے تو امام نے فرمایا یہ میرا تھا نصب میرا نام علی ہے باپ کا نام حسین دادا کا نام علی اور پر دادا کا نام ابو تالب اور پھر فرمایا دیکھو ہماری جو نانی کہیے دادی کہیے دونوں لحاظ سے فرمایا مادر ایرامی میری جدہ فاطمہ بنت محمد اور پھر فرمایا خدیت القبرا ان دونوں ہستیوں کا نام لیا کہا یہ میرا نصب تھا ہسب کا مطلب کیا ہے جن فضائل یا اچھی خصوصیات کہ آپ مالک ہیں پھر اس کے بعد امام نے اپنی خصوصیات بتانی شروع کی تو گھر والوں کو جب آپ کہتے ہیں میرے اہلِ بیعت ہیں یہ ہمارے گھر والے ہیں تو دو بنیادوں پر معمولان انسانی معاشر میں سماج میں سوچا جا سکتا ہے مانا یہ جو ہے نا یہ ہمارے دادا کے بھائی کے بیٹے ہیں تو ان کا نصب ہم سے جڑا ہوا ہے ایک دفعہ کسی شاگرت کو آپ اتنی تربیت کرتے ہیں اتنی تربیت کرتے ہیں کہ وہ ایران سے آتا ہے شیراز یا اسفہان سے کہاں سے بچارہ مظلومیت کے تمام مظالم کو برداشت کرتے ہوئے اور آتا ہے آپ کے پاس اور آپ ہیں ختمی مرتبت اور آپ کہتے ہیں دیکھو ہے تو باہر سے سلمان کے حسب میں رسول خدا آتے ہیں امیر مومنین اب دیکھیں یہ خدا نہ کرے کوئی احانت نہیں ہے مسئلہ یہ کہ جب امیر مومنین کسی کو پاسنگ مارکس دیں گے تو وہ بڑا کٹھن کام ہو جائے گا تو جناب اپنے ایک فرزند کو آپ جانتے ہیں نام کیونکہ میں نام اس لیے لیے رہا کہ بڑے برے طریقے سے کبھی کبھی بعض مومنین گفتگو کر دیتے ہیں بہرحال فرزند جناب امیر ہیں اور کسی کو ذرتی برابر احانت کا حق نہیں ہے میں نے کہا نا کہ میری نماز صاحب میں تو سب سے اچھی نماز جب ہمیں مومنین نمبر دیں گے نا اور دیکھیں ہم نیگٹیب میں جا رہے ہیں ہمارے نمبر تب ہمیں ہوش آئے گا لہٰذا جناب امیر نے آگے بھیجا اور فرزند ہیں لڑے بڑے جنک ہیں لیکن بہادری کا امتحان جناب امیر کو دینا ہے تو کہا کہ دیکھو یہ ننیال کا اثر ہے بھئی کیا کہنے سبحان اور پھر امام مشتبہ آگے بڑھے نیزہ لے کر گئے اور اوٹنی کے گھر گھیرے کو توڑ کر آئے نیزے سے خون بہ رہا ہے تو جو فرزند تھے ان کے چہرے پر ایک اثر آئے خجالت کے اور شرمندگی کے کہا لہا تانف چہرے پر یہ اثر کیسے ہیں اور یہ تم میرے بیٹے ہو یہ رسول خدا کا بیٹا ہے آپ یہ جناب امیر کی زبانی سنویں حسب اور نصب کو سمجھ لی اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جناب سیدہ کے بارے میں آپ کس چیز کی فضیلت کو بتائیں گے حسب یا نصب جو حسب ہے وہ نصب ہے جو نصب ہے وہ حسب ہے کبھی 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 حسب نصب کو بتا دیتا ہے امیر 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 ایک بھانجا ہے جودہ اپنے حبیرہ مخزومی یہ گیا کسی کے دربار میں جناب امیر کی شہادت کے بعد تو اس نے پوچھا یہ کیا تم کہتے ہیں تو خالی 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 ہے نہیں میرے مامو میرے مامو میرے مامو کیوں یہ تو ہم نے باپ کا ذکر چھوڑ کے مامو میرے مامو کیا کرتے رہتے ہو تو جودہ اپنے حبیرہ مخزومی نے کہا مامو کون ہے جناب امیر امیر مومین کا بھانجا اس سے بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تم کیوں علی علی میرے مامو علی ہیں میرے مامو علی ہیں مامو کا ذکر کیوں کرتے ہیں یہ کس کی بات ہے نصب میں نہیں ہے جناب امیر کہا کہ اگر تیرہ بھی میرے مامو کی طرح کوئی مامو ہوتا تو تم بھی اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں سلامہ بہرحال جناب جودہ نے یہاں پر تکلپ سے کام دیا کہ جو کہا کہ تم بھول جاتے اور میں اس سے آگے گفتگو کروں کیونکہ بھولنے کی اپنی شرائط ہیں آپ یہ مت کہیے بنو عباس کے مقابلے میں خاندان بنو حاشم بنو عبیعہ کے مقابلے میں یعنی چھٹے امام کی ایک قول سے میں مدد لوں اور بات کو جناب صحیح تھا کہ جلدی جلد سے لے کر آ جاؤں کہ چھٹے امام کیسے نے کہا کہ اللہ اکبر کا مانا لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے امام نے کہا اکانہ سمت شہید اس کے برابر کوئی ہے بھی جو اس سے مقابلہ کروا ہوگی ہے لہذا جب آپ اگر خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے تو زمین پر آ کر کس طرح سے مقابلہ کروا رہے ہیں تو کبھی کبھی حسب نصب کو دبا دیتا ہے بھانجا جو ہے اس نے عدب تمیز تہذیر دین طریقہ سیکھا ہے اپنے مامو سے لہذا اپنے باپ کا ذکر کم کرتا ہے اپنے مامو کا زیادہ کرتا ہے تو میں دوبارہ پھر آپ کو لے کر جاؤں جناب سیدہ کے دروازے تھے کہ اب آپ بتائیے کہ سیدہ اپنے حسب کو پیش کریں یا نصب کو آپ جناب سیدہ کے حسب کو دیکھ کر درود و سلام بھیجیں گے یا نصب کو دیکھ کر اگر ننیال کا نصب دیکھا جائے تو ایسا نصب ہے کہ سمجھ میں نہیں آرہا میرے کہ اس حسب کو بتاؤں یا نصب کو بتاؤں جناب خدیجہ کون خدیجہ کے پروردگار عالم سلام بھیج رہے اپنی بارگاہ سے اور پوری کائنات میں عزل سے لے کر عبد تک خدا کو چار خواتین دیکھیں جس میں سے ایک خدیجہ ہیں تو یہ اب میں کہوں نصب یا حسب اور اگر پدار بزرگوڑا کو دیکھیں تو کچھ کہنا گستاخی ہوگی آپ حضرات کے سامنے کہ کون ہے کس مقام پر ہے اب اگر نصب ایسا ہے اور حسب ایسا ہے اور پھر میں ایک اور جمعہ اس میں ایک اضافی جو فضیلت جناب سیدہ کی اضافی سے مطلب مزید بڑھ جاتی ہے وہ یہ کہ رسول خدا کو تحضیت اور تصدیت اور سکون قلب پیش کیا جا رہا ہے جناب سیدہ کے ذریعے جب اپنے فرزن کو دفن کر کے آئے گھر میں آئے سامنے خانہ کعبہ دس بیس خدم کا فاصلہ تھا پچاس خدم کا جہاں تک لوگ گن سکے اور وہ وہیں صفحہ مروہ کے پیچھے جہاں پر آپ دیکھ چکے ہیں تو وہاں پر لیکن جناب خدیجہ گھر اس سے ذرا سا علماء فرماتے ہیں کہ آگے تک جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں رسول خدم کا گھر آپ دیکھ چکے ہیں بہتو شرف جہاں پر ولادہ تھی اس سے بھی ذرا زیادہ نزدیک تھا جناب خدیجہ کا گھر جہاں پر رسول خدم رہتے تھے جب دفن کر کے آئے جناب خدیجہ کو تو جناب سیدہ پریشان تھی تو پروردگار عالم نے تازیت اور تصدیت بھیجی ہے کس کو جناب سیدہ کی بارگاہ میں پھر اس کے بعد خود جناب خدیجہ کو سلام بھیجا یعنی مادر گرامی کو بھی سلام بھیجا جناب سیدہ کو بھی تصدیت اور تازیت دی پروردگار عالم نے تو اب آپ کہاں سے بات شروع کی جائے اور کس طرح سے گفتگو کی جائے یعنی اگر انسان ہر حدیث کو بھول جائے جناب سیدہ کی شان کے بارے میں جو حدیث ہے تمام آیات کو بھول جائے تاریخ کو یاد رکھے کہ جناب سیدہ کے پدر بزرگوار کا جب ذکر آئے گا مادر گرامی کا جب ذکر آئے گا تو مادر گرامی کون ہیں پدر بزرگوار کون ہیں یعنی حسب بھی ایسا کہ دنیا جواب نہیں لاسکتی نصب بھی ایسا کہ دنیا جواب نہیں لاسکتی اور اس کے بعد جب اضافی چیزوں میں آپ کے سامنے کہنے والا تھا مزید فضیلت یہ کہ جب دفن کر کے آئے اپنے بیٹے کو جناب سیدہ مکہ کا واقعہ ہے تو اس منافق نے بلکہ کافر نے ملون نے کیا کہا تھا اذا ماتا ان قطع ذکر ہو جب خود مر جائے گا تو محمد کا ذکر ختم ہو جائے گا تو پربردگار نے قرآن مجید کی آیت بھی بھیجی اینی اور جسمانی اور ظاہری صورت میں سیدہ کا توفہ بھی عطا فرمایا اور اب سورہ کوسر کی طرف جائے آیت سورہ انانزلنہ کی طرف آیت کی طرف روایت کی طرف یہ تمام کی تمام چیزیں یہ جن بچوں کے چھوٹے ہیں بچوں کے لہذا جو بچے بیٹھے ہیں بہت چھوٹے اور بہت نوجوان اور بہت نونحال بہت کم عمر کے یہ شاید یہ جس معاشرے میں ان کی سکولنگ ہو رہی ہے تو یہ کہیں گے یہ باتیں ان باتوں کو فائدہ کیا سمہ مازہ سو وٹ تو یہ میں ان کے لئے کریم ہی رہا یہ میں آپ کے لئے کروں گا ان تک منتقل کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ آئے ہیں اس معاشرے میں بچوں کو لے کر تو آپ کو ذمہ داری نبھانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بات دوسری بات اب ان باتوں کو کس طرح سے آپ ان کے لئے ڈائجسٹیبل کر کر ان کے حلق میں ان کی روح میں ان کی عقل میں سموئیں گے یہ آپ کا کام ہے دوسری بات یہ اب ان بچوں کے لئے بات ہے تو تھوڑے بزرگ میرے اور میرے ہم عمر جو ہیں اور تھوڑے سے جو مجھ سے چھوٹے برداشت کریں گے جن کی تربیت برے صغیر ہندو پاک ہندوستان پاکستان کے محل میں ہوئی ہے وہ ذرا سا ان سے میں معافی چاہتا ہوں دیکھئے ہمیشہ آپ ڈیوائن ایسپیکٹ جو ہے نا کہ آیت یہ اتری فرشتہ آیا یہ واقعا دنیا کو ان چیزوں کے ذریعے آپ قائل نہیں کر سکتے آپ قائل کیجئے سیرت کے ذریعے روحانی بلندی کے ذریعے کردار کے ذریعے کہ کس طرح سے جناب سیدہ نے زندگی گزاری ہیڈ آف ڈی اسٹریٹ کی بیٹی ہیں کنیز گھر میں آئی ہے کس طرح سے کام تقسیم کیا کس طرح سے وہ تمام ذمہ داریاں ادا کی کس طرح سے رسول خدا کی مدد کی اس گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں نا سب سے زیادہ انہوں نے اسلامی اسٹریٹ کو فائدہ پہنچا ہے جو شوہر ہے نا اس کے باپ کے دسترخان پر تو آپ کے اور ہمارے رسول سترہ سال بیٹھے ہیں اور اس کے بعد جب ہجرت کی رات آیا تو یہی نوجوان لیٹا بدر خیبر خندق احد ہنین تمام کی تمام جگہوں پر رسول خدا کا دفاع کیا اور ستائیس رجب کی جو زیارت ہے جنب امیر کی اس کے لئے ایک جملہ فرمایا معصوم نے کہ کیا عجیب وقایتن لمہجتے یہ آپ بہت احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں سرکار ایک مزید جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے ڈاکٹر اقبال ہمارے بہت بڑے شائریں فلسفیان احترام کرتے ہیں شکوہ جواب شکوہ ان کا یہ ہے کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ فتح کیا اور ہم نے وہ کیا ہم سرکار میں معذرت کے ساتھ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا آپ دیکھئے اہل بیت کے پیمانوں کے ذریعے تولیے آپ کا امام فرما رہا وقایتن لمہجتے جو خون بچا بہنے سے رسول خدا کا وہ صرف علی کے ذریعے تھے یہ رسول کی جان کو خطرے سے بچا رہے ہیں اور خود جناب امیر نے فرمایا جناب امیر کے خطبان حجوب الاغم ہے کہ ہمیشہ رسول خدا نے اپنے گھر والوں کو آگے رکھا اور گھر والوں کو جنگ میں آگے رکھ کر اصحاب کی جان بچائی یہ بتائیے بچوں کو اور بات ابھی مکمل نہیں ہوئی یہ پہلو مکمل نہیں ہوا ہے کہیے بچوں سے بیٹا دیکھو جس نے ہمیشہ اپنی جان کو دعو پر لگایا اپنے سر کو ہتھلی پر لے کر رہا اور اس کی بیٹی نے ہمیشہ بھوکی سوتی رہی لیکن غرابہ فقیروں کی مدد کی تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ذریعے ہیڈ آف دی سٹیٹ کے اگر بیٹی ہے سرکار اور جو انسان ہے اس گھر میں جو شوہر ہے اس خاتون کا وہ علمدار تھا وہ ہر جنگ میں آگے رہا مکہ میں بھی اس نے خدمتیں کی مدینہ میں بھی اس نے خدمت کی رسول خدا کو جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے اسی گھر پہ آتے ہیں اور اسی گھر میں آ کر پناہ ملتی ہے رسول خدا کو آسمان کے فضائل دیکھئے جناب امیر کے ایک طرف زمین پہ فضائل دیکھئے ایک طرف تو بیٹا یہ سوچو ذرا کہ یہ گھرانہ ہے کونسا کہ جو سب سے زیادہ اہم ترین سرویسز رسول خدا کو اسلامی اسٹیٹ کو دے لیکن ریوارڈ میں ایک کنیز بھی نہ مانگے فتوہات تو ہو رہی تھی نا حبشی افریقہ کی کنیزیں غلام موجود تھے اور پھر اس کے بعد دیکھو بیٹا اس گھرانے کی تربیت کا طریقہ کہ وہ نوکر اپنے مالک کے ساتھ جڑ کر رہتا ہے وہ میڈ وہ گورننس جو ہم کہتے ہیں اپنے برسخی کی زبان میں وہ انہ اب یہ میرے عمر کے لوگ سمجھ جائیں گے وہ رہتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ جب اس نے مالک کے گھر میں بڑی اچھی زندگی گزاری ہو فضہ کو مخمل کے بچھونے ملتے تھے اور بہترین گوش ملتا تھا مکھن و شہد ملتا تھا گندوں کی نرم روٹی ملتی تھی آرامدے سواری تھی نوکر چاکر تھے تب ہی تو کربلا تک ساتھ آئیں جس خاتون کو پیڑ بھر کے روٹی نہ ملے جس خاتون کو موسم کے مناسب کپڑے نہ ملیں دمبے کی کھال پر سوئے اس خاتون کے اندر اتنی محبت کیسے ہو گئی کہ جناب زینب کو آخر تک چھوڑا نہیں کہے بی بی دیکھیں اب کوفہ آگیا اب میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی اب آپ کا کام ہے بی بی شام نہیں جا سکتی عبیداللہ دیکھو میں تو ان کے گھر کی کنیز ہو تمہیں پتا ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہے وہ مقام جہاں نسب کو بھول کر حسب نے اپنی تاریخ دکھائیے آپ اس طرح سمجھائیے بچوں کو اپنی اور چناب سیدہ کی فضیلتوں کو اس طرح سے سمجھائیے اور سکھائیے کبھی آپ کو ایک جملہ ملتا ہے کبھی ایک جملہ ایک نہیں آدھا چہرے پر آسار یہ علی احد میں پھر آپ لڑنے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اب نکاح ہو گئے آپ کا بچوں کو پالیے دیکھئے حسن چھ مہینے کے علی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہنین میں آپ نہ جائیں علی خندق خودنے بھی آپ جائیں گے تو یہاں مدینہ میں آپ کو کبھی کوئی جملہ ایسا ملا آپ مجھے بتائیے ملا نہیں ملا احد کے بعد کئی ہفتوں تک جناب امیر بستر پر لیٹے رہے مورخی نے لکھا ہے آپ کو کوئی جملہ ملا جناب سیدہ کا بابا کچھ گندم زادہ دے دیجئے ہم کو ملا مجھے ہے تو بتائیے نا اپلا کر اگر آپ پیٹ بھر کے سوئیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے اگر چھو بت پرست ہو ایتھیسٹ ہو ملہد ہو آپ کا پڑوسی ہے بھوکا سو رہا ہے آپ کا ایمان ناقص ہے رسول اس مدینہ میں بھوکا سو رہا ہے دولت مند لوگ موجود ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں میں ان کے اسلام کو کہاں پر رکھوں عام بت پرست تمہارا پڑوسی ہے یہودی ہے عیسائی ہے ایتھیسٹ ہے بھوکا سو رہا ہے اس کو کھانا کھلاو تمہارا ایمان ایمان کا درجہ ناقص ہو گیا رسول خدا کے ساتھ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں آپ صرف مدینہ کے حالات پر اگر گفتگو ہو سرکار کئی گھنٹے چاہیے کہ مدینہ کی منٹیلیٹی ذہنیت بتائی جائے کہ مدینہ کی منٹیلیٹی کیا تھی لہٰذا ہم جلدی سے اس طرف آئیں اور جناب سیدہ اب ماں مجھے دیکھئے یہ واقعہ پڑھنا ہے کہ فیدہ کتنی بڑی زمین تھی کیونکہ یہ اس کے لیے ہے کہ جو ایک دوسرے ذاویہ سے دیکھے جو ذاویہ اپنے مقام پر صحیح ہے مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جناب سیدہ دختر رسول کا حق تھا اتنا سا پتھر تھا وہ کسی نے لاکھیں چھین لیا مجھے اس سے غرضی نہیں جب میں آپ کو تقریب شروع میں کہہ چکا کہ مودد کو اپنی فنہ کر دو اہدبیت کے دوازے پر اس کا اتنا سا حق ہو یا اتنا بڑا حق ہو کائنات کی وسط کے مطابق پھیلا ہوا ہو یا ردی برابر ہو آپ کیا میجرینگ ٹیپ سے نہ آپ رہے سیدہ کے حق کو آپ دیکھیں سیدہ نے کیا رد عمل دکھایا اور صرف فدق کی بات نہیں ہے خمس اور فی جو مسلمانوں کا جو اہل بیت کا خمس تھا وہ نہیں دیا گیا قریے تھے دو مدینہ سے باہر ان دونوں مقامات پر باغ تھے زمینہ تھی کشاور کھیتی باری کی وہ جانب امیر کو کسٹوڈین بنایا گیا تھا ان کا کریٹے کر ہی نہیں گئی ہیں جو کہ جناب سیدہ کی ملکیت تھی جناب امیر کی ملکیت تھی خدا رحمت کرے آیت اللہ العظمہ شیخ مرتضی حیری پر سن بیاسی میں انتقال ہوا ہے ان کا انہوں نے مجلس پڑھی تھی ایک دفعہ عشرہ جناب سیدہ پر تو اب کب تھا مجھے نہیں بتا لیکن وہ کتاب جو چھپی تھی اس کے نا سترہ قوانین انہوں نے گئنے ہیں کتنے سترہ ون سیون کہ جو فدق کے مقدمے میں دربار خلافت اور دار العمارہ کی طرف سے جن کی خلاف ورزی کی گئی سترہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں سترہ اور واضح بات تو آئیہ مباحلہ ہے کہ گواہی وہ مانگے سیدہ سے کہ جس کے لئے آئیہ تطہیر اور آئیہ مباحلہ نہ ہو اور صرف یہ واضح بات ہے اور اس کے بعد ابن عبی الحدید کا جملہ بڑا مشہور ہے آپ لوگ سن چکے ہیں کہ بھئی دے دے تے فدق کا کیا تھا تو ابن عبی الحدید کی استاد نے مسکرہ کا جواب دیا کہ کل اگر خلافت مانگنے آ جاتی تو کیا کہتے اور دوسری بات یہ ہے اگر فدق دے دیا جاتا اور سیدہ سے ان کا جملہ ہے اور دوسرے موریخی نے بھی لکھا ہے کہ اگر سیدہ فدق مانگتی اور دے دیا جاتا اور سیدہ سے وعدہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ خلافت کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کریں گی اور سیدہ مان لیتی فرض کیجئے غور فرما رہے ہیں تو موریخین علماء نے لکھا ہے کہ ایک چیز واضح ہو جاتی کہ نبی کی اٹھارہ سالہ بیٹی آئی اور اس کو قرآن کا اتنا زیادہ علم ہے کہ اس نے قرآن کی آیات پڑھ کر ثابت کر دیا کہ یہ میرا ہے سرکار آپ کو اتنا معمولی مسئلہ نہیں پتا تو پھر بغیہ مسائل جو امت کو در پیش ہوں گا اس میں آپ کیسے مسئلہ دے خلافت پر بیٹھے گفتگو کریں گے لہذا یہ دلیل اس دلیل کے علاوہ ہے کہ کل سیدہ خلافت مانتی اور کل سیدہ خلافت جناب امیر اور ولایت جناب امیر کے لئے بطور گوا خود پیش ہوتی یہ ایک الگ واقعہ ہے یہ ایک الگ مقتہ ہے اس میں ایک الگ وزن ہے اور یہ جو اس موریخ نے لکھا ہے یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی خوب توجہ کیجئے گا جب رسول خدا کے بعد خلافت کے آغاز ہوا اور حکمرانی کا تو مسنت پر بیٹھنے کے بعد حاکم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو داؤنی والتمسو غیری فلسطو بخیریکم مجھے چھوڑو کسی اور گھنڈو میں تم سے بہتر نہیں ہوں میں تمہاری طرح کا ایک مسلمان ہوں بچے ہمارے دیکھتے ہیں سنتے ہیں جملے کہتے ہیں ایک کتنا ہمبل جملہ ہے یہ ہمبل انسان ہے سرکار اگر آپ بہتر نہیں ہیں تو جس طرح سے منتخب ہو کر آئے ہیں وہ اس جملے کو ثابت نہیں کر رہا ایک بات دوسری بات یہ جملہ ہے نا مجھے چھوڑو کسی اور کو لے کر آو یہ جملہ جناب امیر نے بھی بائے نہیں ارشاد فرمایا ہے جب خلافت پر بیٹھے پہنتیس اجری میں فرمایا داؤنی والتمسو غیری مجھے چھوڑو کسی اور کو ڈھونڈو اور جو رسول خدا کے بعد حاکم تشریف فرما ہوئے تک پر ان کا بھی یہ جملہ ہے داؤنی والتمسو غیری مجھے چھوڑو کسی اور کو ڈھونڈو فرق کہاں پر ہے فرق ہے انہوں نے کہا لستو بخیر اکم میں تم سے بہتر نہیں ہوں جناب امیر نے کہا فَإِنَّ مُسْتَغْبِلُونَ أَمْرًا زُوْوْجُوْهٍ وَأَلْوَانٍ لَا تَسْبُتُ الْأُقُونَ وَلَا تُقِيمَ لَهُ الْقُلُوبِ مجھے چھوڑو کسی اور کو بٹھاؤ کیونکہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں نہ تمہاری اقلیں ماں ٹک سکتی ہیں نہ تمہارے دل میرا ساتھ دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی سچائی ہے اس انسان میں کتنی سچائی ہے اور جناب امیر نے یہ فرمایا اس کے بعد اور جملہ میں اس طرح نہیں ہوں گا بات مزید پھیل جائی لہٰذا اب آپ یہ بات دیکھئے کہ یہ ہوئی کسی ساتھ نے پوچھا مولانا دیکھئے وہ جناب فضا کو بھیج دیتی یہ تو صحیح نہیں تھا شہزادی آتی پہلی بات تو واقعہ لکھا ہے سنی شیعہ فریقین تمام سکول آف تھوٹس نے یہ واقعہ لکھا ہے اس خدبے کو لکھا ہے تو جب جناب سیدہ نے یہ کام کر لیا اب کسی مومن کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا ہے لیکن اب یہ سوال کر لیا گیا تو میں اس کا جواب دے دوں آج آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ فلا مقام فلا ملک سے آئی ہوئی وہ کنیس جس کو نہ قرآن کا پتا تھا نہ جو رسول خدا کا ٹکڑا تھی نہ جس کے دروازے کی حیثیت تھی نہ جس کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار تھے نہ آئے تطہیر تھی نہ آئے موبائلہ آگئے غصہ ہو کر ایک حبشی عورت تھی کنیس اس کو کیا پتا اور کوئی ٹہلا دیا واپس کر دیا گیا بھئی دیکھو تمہیں قرآن نہیں پتا آج آپ کیا کر رہے ہوتے شخصیت اہم ترین کائنات کی آئی کیونکہ اہم ترین انسان کی وسایت اور حکومت کا فیصلہ کرنا تھا یعنی جناب امیر کا لہذا جناب سیدہ نہیں اور اس کے بعد اب آپ خدبے کو دیکھئے خدبے کے اندر چار پانچ مراحل ہیں خدبے کے پہلے جب آئیں تو جناب پروردگار عالم کی توحید بیان کی پھر اس کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کی پھر اس کے بعد رسالت پر نہیں آئی کہا کہ دیکھو میں فاطمہ ہوں میرے بابا محمد ہیں اور اس کے بعد جناب رسالت محب کے فضائل بیان نہیں کیے خلقت کے مراحل بیان کیے جناب رسالت محب کے فضیلت الگ ہے اچھا بہت ساری خواتین ایسی تھیں جن کا بہت علم تھا سب کو ان کا علم مبارک ہو اور اس علم کے ساتھ خدا ان کو قبر قیامت میدان قیامت میں محشور کرے اور جتنے صحابی تھے جتنی صحابی آتی ہیں ان سب کو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں لیکن سرکار یہ جو جناب سیدہ خدا کے بارے میں اور اس کے بعد رسالت محب کے بارے میں جو جملے ارشاد فرما رہی ہیں یہ آپ کو پہلی دسویں ہجری سے لے کر ایک سو دس ایک سو بیس ایک سو تیس ہجری تک آ جائیے کہیں پر آپ کو جملے نہیں مدیں گے خوب توجہ سے سنیے گا اس بات کو آئیں ہیں فدق کے مسئلے پر گفتگو کرنے فدق کے بارے میں جو گفتگو کی ہے اگر اے فور پیچ پر آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں ایک نارمل لکھائی والا تو وہ تقریبا ایک پیج ہوگا ایک لیفلٹ کی بات نہیں کر رہا ایک لیف کی بات نہیں کر رہا پیج کی بات کر رہا ہوں ایک سائیڈ اس کے برابر آ جائے گا خدبہ ہے بڑا طویل پانچ سات دس پیجز پر ہے تو یہ فدق پر آئیں گی تو فدق تو چھوڑ کر تمام دیگر عمر پر گفتگو کی کیوں اور آئیں سیدھی سیدھی آئیں آیات پڑھیں اور کہیں دیکھو سلمان الدعود نے وراثت لی زکریہ نے اپنی وراثت کے لیے دعا کی اور یہ تمام وراثتیں ہیں تم لوگ اپنے باپ کی وراثت لے رہے ہو میں کیوں وراثت نہیں لوں اور اس کے بعد جنب سیدہ فقی لحاظ سے کئی طرح سے گفتگو فرمائی اور اس کے بعد یہ فرمایا میں اپنے باپ کی اولاد ہوں میں اور میرے باپ ایک ہی دین پر ہیں قرآن کے اندر آیا ہے یہ تمہارا فتوہ ہے اسلامی مسئلہ ہے یعنی کہ جس کی اولاد کافر ہو جائے تو اپنے باپ کی میراث نہیں لے سکتی اور کہا کہ کیا میں اور میرے باپ دو الگ الگ دین کے ماننے والے تو مختلف جہتوں سے سیدہ نے شہزادی نے گفتگو فرمائی لیکن میرا سوال آپ سے تشریف لائیں اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد اچھا آئیں کیسے یہ بھی سنیا کہ اس طرح سے آئیں کیا شان ہے کہ برقہ متحر جو تھا وہ زمین پر کھچ رہا تھا اس طرح سے کوئی پیر دیکھ نہ پائے اور پیر نہ دیکھ پائے آپ سمجھیں گے کہ نہ محرم ہوں گے نہیں سرکار فی حجدت من نسح بنی عبد المطلب بنی عبد المطلب سے تعلق رکھنے والی تمام خواتین کے جھرمٹ میں یعنی چاروں طرف سے احاطہ کیے ہوئے تھیں بنی عبد المطلب کی خواتین اس طرح سے دربار میں مدینہ مسجد نباوی میں تشریف لائیں ہیں جناب سیدہ اور اس کے بعد مقصد ہنائیتاً آئیں اور اس کے بعد تشریف فرما ہوئیں اور اس کے بعد لکھا ہے موریخی میں کہ ایک پردہ لگایا گیا پردے کے پیچھے بیٹھ کر جناب سیدہ نے گفتگو کی اور جذباتی کیفیت بتاؤں جو روایت ہے کہ جب جناب سیدہ کے نے ایک کھنڈی سانس لیا اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں یا گفتگو کا آغاز کیا تو مسجد کے اندر گریہ بکا اتنی شدت کے ساتھ ہوا کہ سیدہ نے کچھ لمحوں کے لیے انتظار کیا جب گریہ تھما تو اس کے بعد پھر خدبے کا آغاز کیا اور خدبے کا آغاز کیسے کیا ذات پروردگار سے اور آپ جا کر دیکھیں کہ کس طرح سے گفتگو فرمائی ہے یہ خدبہ کتنی علمی منزلت رکھتا ہے علماء آج تک فقہ محدثین مفسرین ہمارے آج تک اس خدبے کی کمنٹریز اور تشریحات اور ایکسپلینیشن دے رہے ہیں ڈسکرپشن لکھ رہے ہیں آج تک اس خدبے کی سرکا کا معمولی سا ہے تو مت لکھئے فصاحت و بلاغت ایک طرف اور اس کے بعد علمی نکات ایک طرف اور میں آپ کی خدمت پر ایک بات کہوں اگر میں اس خدبے پر مٹا دوں اس کو اور کہوں کہ ان علی بن ابی طالب نحضر بلاغہ میں آپ کہیں گے کیا مولا کا خدبہ ہے موسیقا محمد عولی محمد عودی مات چار پر جملے جو میرا حافظہ ساکھ یادای سائدری الحمدلللہ علی من اعلم واللہ شکر علی من اعلم من امو من نعم ابتداءھا و سبغه علی نزداءھا و تمام من نعم و علی جمعانی لسائی امدوہا نعالی نفاز مددوہا حمد اس خدا کی جس نے نعمت دی اور حمد اس خدا کی جس نے ہم کو الہم کیا ان نعمتوں پر جو ہم کو بغیر مانگے دی ان نعمتوں پر جن کی کوئی مدت نہیں ہے اس میں آپ کو جھلک نہیں آری جنبی امی میں ظاہر سی بات ہے کہ عربی سے علماء مولانا صاحب ہم تشریف فرمائیں مدد فرمائیں گے میری بات میں آپ ان سے پوچھئے گا کہ لہجہ کو دیکھیں کتنا بابانگ دہل اور لہجہ میں کتنی ایک تراوٹ تازی کے ساتھ ساتھ ایک للکار ہے یہ جھٹ نہیں ہے لہجہ کے اندر خدا کے بارے میں گفتگو ہے توحید پر اس کے بعد پھر فرمایا کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ کے بارے میں گفتگو کی اور اس کے اثرات کے بارے میں پھر رسول خدا کے بعد آئیں کیا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد میں گوائی دیتی ہوں کہ میرے بابا ہے محمد یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ ابی کہا کہ میرے بابا ہے محمد رسول اللہ اس کا مطلب کیا اس کا مطلب ایک روایت ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب حکم آیا کہ سب تم رسول خدا کہو تو جنب سیدہ نے کہا یا رسول اللہ کہا یہ تم کیوں کہہ رہی ہو بیٹیا کہا کہ حکم آیا کہا یہ اوروں کے لئے تمہیں لئے تھوڑی یعنی سرکار ہم اور آپ اگر ہوتے میں صحابہ کے بارے میں تو گستاخی نہیں کر سکتا لیکن ہم اور آپ اگر ہوتے تو ہماری اور آپ کی اوقات نہ ہوتی کہ ہم رسول خدا کو کوئی اور لفظ کہہ کر بلاتے سوائے رسول خدا کے اور جنب سیدہ کے بارے میں رسالات ماہ فرمائے ہیں بٹیا یہ دوسروں کے لئے تم وہی بابا جان کا ہو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو بھی اچھا لگتا ہے کہ فاطمہ بابا کہیں رسول خدا کو بھی اچھا لگتا ہے فاطمہ بابا کہیں جس بی بی کے طرز تخاطب کے برابر اس زمانے کے صحابہ نہ پہنچوانا دیکھئے توجہ کیجئے گا جہاں پر کمپیریزن ہو سکتا ہے وہاں پر اگر آپ مجھے کوسو میل دور کے چھوڑ کے چلے جائیں تو اب گئے مولانا یہاں ہو سکتا تھا کمپیریزن تو آپ کو نہیں کر مثلا آپ میں کوئی آئی ٹی کا وہ بیٹھا وہ انجینئر یہاں پہ تو بہتا آتے سوفٹر انجینئر کو بیٹھا ہو کہیں مولانا آپ کو یہ آتا ہے ہم کہیں کہ نہیں آتا تو یہ غلط ہوگا کیونکہ میری فیڈل ہی نہیں ہے مجھے فرس کی تھوڑی سی عربی فارسی آتی ہے آپ میں مسلمانے کا کہ نہیں ہے میں نے کہا بھائی آپ کی فارسی عربی تو بڑی اچھی ہے یہ جگہ تھی کہ جہاں میں آپ کے ساتھ کمپیر کر سکوں کیونکہ ہم نے سیکھی تھی صاحب آپ کی فارسی عربی بڑی اچھی ہے تو پھر آپ آئیں گے کہیں کہ مولانا مجھے فرنج بھی آتی ہے اور اس میں تو مقابلے کا سوچئے گا بھی مت کیوں جہاں پر کر سکتے تھے مولانا وہاں پر آپ کو عربی اور فارسی نہیں آتی تھی تو فرنج تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیکھی نہیں تو سرکار صبح شام آپ رسول خدا کو مخاطب کر رہے ہیں جنبے سیدہ بھی مخاطب کر رہے ہیں ہر ایک کو حق رسول خدا کو مخاطب کرنے کا جہاں پر آپ کا کمپیریزن سیدہ سے ہو سکتا تھا وہاں تو موبن کر لو بولنا بھی مت لہٰذا یہ اس لیے نہیں کہہ رہا یہ واقعہ جو بتا رہوں سیدہ کا کہ جب بھی آتی نہیں کھڑے ہوتے تھے اور آگے بڑھتے تھے اور استقبال کرتے تھے یہ اس لیے ہے کہ دیکھو سیدہ مقام تخاطب پر تم لوگوں کو کوسو دور چھوڑ چکی ہیں اس مقام پر کے رسالت مَا قَامَا إِلَيْهَا وَرَحَبَ بِهَا وَقَبَّلَا يَدَهَا وَعَجْدَسَهَا مَجْدِسَا اس مقام پر تو کائنات کی کوئی عورت کسی بھی تقوی کی منزل پر ہو مقابلے کا سوچ ہی نہیں سکتی مانا نہیں یہ آپ نے غلط مثال دی یہ آپ کی مثال غلط ہے کیونکہ بھارہ خواتین میں نام حرم بھی تھی تو رسول خدا گلے تو نہیں لگا سکتے تھے فرس کے پیشانی کا بوسہ لیتے تھے نہیں کر سکتے تھے ہاتھ نہیں چوم سکتے تھے تو سرکار ٹھیک ہے خواتین کو ہم نے ایکزمٹڈ کر دیا مرد تو ایسے تھے انہی کے ساتھ کر لیتے سرکار کہتے میری جگہ پر بیٹھو تمہارا ہاتھ چوموں آپ قور فرمائیے گا اس بات ہے یعنی سیدہ کا مقام اس سے کہیں بلند ہے کہ ہم سیدہ کا مقائسہ اور موازنہ کریں جب صحابیات یہ فرما رہی ہیں کہ مازالت جب چل رہی تھی جنب سیدہ تو رسول خدا کی طرح چل رہی ہیں تتا ازیولہ آکا بیٹھی توحید کے بارے میں رسول خدا کے بارے میں کلمہ اخلاص کے بارے میں یہ جملہ فرمایا اور پھر ایک درود پڑھے محمد آدم اللہ صلح آیاء محمد 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 رسالحات علیہ السلام سلام رسالح صلح آل محمد محمد جعل الاخلاص تعویدہ وزمن القلوب موصولہ کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ کے بارے میں فرمایا خدا ون تبارک وطعالہ نے اس کلمہ کی جو بازگشت ہے جو جڑھ ہے وہ اس کی طرف رکھیے کہ جو اس کو پڑھے گا اس کی بازگشت اور اس کا نتیجہ توحید خالص کی طرف ہے اور انارہ فی الفکر معقولہ اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں تمہیں سوچنا ہے تو جب سوچو گے اس کلمہ کی حقیقت کے بارے میں تو تمہارے دماغ اور دل اور روح کو نورانیت بخشے گی یعنی لا الہ اللہ کے بارے میں علمی جملہ بھی بتایا اور عملی جملہ بھی بتایا آپ غور فرما رہے ہیں کہ یہ یہ کونسی تعلیمات ہیں اور اس کا جب رسول خدا کے ذکر تک آئیں تو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ میرے بابا محمد ہیں اور اس کے بعد فرمایا جناب سیدہ نے کہ تین مرحلے ہیں کہ جناب رسول محب کی خلقت کے بتایا کہ فرمایا کہ ابتعسہو استفاہو قبلان اشتبالہو وسماہو قبلان ارسلہو رسول خدا کو اس سے پہلے کہ رسول بنا کر بھیجتا خدا خدا نے رسول کا نام رکھ دیا تھا اور اس سے پہلے کہ ابتعسہو مبعوض بنا کر دنیا میں بھیجتا پروردگار نے استفاہو مصطفیٰ بنا کر چن دیا تھا تینوں کے اچھا یہ کب ہوا آپ کے مسلمانوں کے درمیان ہم سب مسلمان لڑتے رہتے ہیں ربیر اول کے مہینے میں رسول کا نور ہیں بشر ہیں خاک ہیں سایا تھا نہیں تھا لڑتے رہیے آپ جا کر کسی کو اتنا شعور نہیں آتا اس سے پوچھیں کہ جو رسول کی حقیقت کا حصہ ہے فرمایا یہ کب کی بات ہے کہ میرے بابا مقام اجتباہ اور مقام استفاہ دونوں کے بارے میں فرمایا لغت میں آپ جائیں گے اشتباہ ہو ای استفاہ ہو استفاہ ہو ای استفاہ ہو لغت کے ماہرین کہیں گے کہ اشتباہ اسی اگر ٹو استفاہ استفاہ دیکھنے کے جائیں کہ استفاہ یعنی اشتباہ لغت کے دونوں ایک چیزیں ہیں لیکن سیدہ اگر فرما رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا کی شخصیت کہ کچھ ایسے گوشو کی جانب سیدہ اشارہ فرمانا چاہ رہی ہیں کہ مسلمان چودہ سا سال کے بعد بھی نہیں پہنچ سکا اور اس کے بعد فرمایا تم لوگ کہاں تھے جنت کہاں تھی جہنم کہاں تھی لوہ کہاں تھی قرسی کہاں تھی ارچ کہاں تھا آدم کہاں تھے فرشتے کہاں تھے ملائکہ مقربین کہاں تھے فرما ازل خلائقو بالغیب مقنونہ بسطر الاحاویل موسونہ وبالنہایت العدم مقرونہ سیدہ نے جو جملے یہ ارشاد فرمائے نا یقین کریں کہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اس وقت بولوں میں کسی ہے بھوڑ رہا ہوں پھر اللہ بات کیوں کر رہے ہیں اس لئے کہ پتہ لگے کہ سیدہ نے کیا جملے ارشاد فرمایا اس سے عدد نہیں ہے میری حیثیت فرما ازل خلائقو بسطر الاحاویل موسونہ اس وقت کہ تمام کی تمام مخلوقات الخلائق جتنی بھی مخلوقات تم تصور کر سکتے ہو اور جو پچاس کروڑ کے سال کے بعد خدا خلق کرے گا یعنی نہ کوسر نہ سلسبیل نہ جنت نہ جہنم نہ مقام علی جو بھی آپ کہیے فرمایے تمام کی تمام مخلوقات بسطر الاحاویل موسونہ تمام کی تمام مرحلے عدم پر تھی ان پر بڑا خوفناک بڑا ڈراؤنا قسم کا بڑا عجیب و غریب ایک پردہ پڑا ہوا تھا یعنی جب کوئی نہ تھا صرف خدا تھا پہلی خلقت رسول خدا کی تھی اب آپ توجہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں وہ آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں ماشادت سبلوف آپ کیا پڑھتے ہیں مولو حسین کے بارے میں اشداندک اکنطا نورن فی الاسلام الشامخہ والارحام المتحران حسین ابن علی کی فضیلت کو حسین ابن علی کے مرحلے پر آ کر مت دیکھئے آپ صرف آپ جتنا پیچھے جاتے رہیں گے فضیلت بڑھتی رہے گی جناب خدیجہ کے وجود سے جڑے ہوئے تھے سعید و شہدہ نور کی صورت میں جناب خدیجہ کے والدین کے پاس تھے جب نور کی صورت میں ننیال ہے نا سرکار اور ددیال کی طرف جائیں تو رسول خدا ددیال کی طرف جائیں تو جناب ابو طالب جناب عبداللہ جناب عبدالمتالب پیچھے جاتے رہیے زیارت میں یہ نہیں کہا کہ جب عبدالمتالب کے سلمے تھے نا کم ہو گئے زیادہ ہو گئے عبدالمتالب کو تو آپ حضرات کہتے ہیں بھر آٹھویں کی اسلامیات جو لکھی جائے گی ہمارے ملک میں پڑو سی ملک تو اس سے خیر الحمدللہ اس سے بچا ہوا ہے ہماریاں ہے بچے وہ اسلامیات پڑھا کے آتے ہیں ایک عجیب مسئبت ہو جاتی ہے اس بیچارے وہ کیا پتا کہ ہے کیا وہ تو ابھی تک تیار ہے آٹھویں کلاس کی جو ہمیں ہیں پاکستان اسلامیات پڑھا جاتی ہے رسول اللہ خدا آئے وحی آئی کپ کپ آ رہے تھے خودکشی کرنا چاہتے تھے سرکر آپ کا رسول جو ہمارا جناب امیر بتا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر گمراہ کے مرض کی دوہ رسول کے پاس ہے تو آپ سمجھ دیجئے اس طرح سے سیکھا آپ نے سمجھا رسول سید شہدہ کے مقام کو تو جناب سیدہ کے بارے میں فرما رہی ہیں خلق کیا کس کو خداون تبارک و تعالی نے ایک بڑی باریک سی بحث ہے اشارہ کروں اچھا جب رسول خدا کو خدا نے خلق کیا تو خدا کے علم میں تھا کہ یہ جو مجموع یہاں بیٹھا ہے اس تاریخ کو اتنے کیا اگر سے سپٹمبر ہے کیا چلا جو بھی چل رہا ہے اس میں آپ بیٹھیں گے نہیں مولانا ہم تو اس وقت نہیں تھے تو خدا کو کیا بتا سرکار یہ کہیں اور کا تو خدا ہو سکتا ہے رسول کافیر حالا خدا نہیں خدا کو پتا تھا اچھا خدا کو پتا تھا ڈی این اے کی صورت میں پتا تھا خدا کو پتا تھا کوٹنگ کے ذریعے پتا تھا بے اہن نہیں آپ کی شکل سامنے نہیں تھی شکل تو پھر وہ مرشد اچھے کہ جو تپسیہ کرتے ہیں تو ان کو سب تو تیہ کر لیجئے رسول آپ کا ہے کہاں پر مولانا پتا تھا تو علم الہی میں تھی آپ کی تصویر مولانا ہماری کیا ایک ایک ذرہ تھا اس کے علمے تو جناب سیدہ فرمانی کچھ نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ علم الہی کے مطابق بھی نہیں 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 سنیے غلط غلط مطلب نہ چلا جائے علم الہی میں آپ سب تھے لیکن اس درجے پر تھے وجود کے کہ سیدہ فرمانی ہے تمہارا وجود ایک لائق نہ تھا کہ تم محمد مصطفیٰ کے وجود کی برابری کر سکو یعنی جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی سرکار ختمی مرتبت اس مقام پر تھے کہ مقام استفاہ کے بھی مالک تھے مقام اجتبا کے بھی مالک تھے مقام تصویر کے بھی مالک تھے تو آپ تو پہلے سوچ دیجئے کہ کونسی بی بی کونسا خطبہ پڑھ رہی ہے تو سرکار میں ماذرہ چاہتا ہوں میں وقت ہو چکا ہے اچھا اس کو یہیں روگیے بات کو اچھا یہ توہید اور رسالہ پر گفتو کرنے کی صورت کیا ہے بی بی کو آئیں بالکل آرام سے آیات پڑھیں ایک نہیں دس نہیں سو آیات پڑھیں وراست کے لیے میراز کے لیے فدق میرا حصہ ہے اچھا چھوڑ دیئے اس بات کو ایک اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو جائے مدینہ والدہ دیکھو یہ دیکھو اب یہ ہمارے علماء نے بحث فرمائی ہے کچھ نہیں کیا توہید پھر رسالہ پھر اپنے فضائل پھر فق پر گفتگو فرما رہی ہیں پھر کل یہ جناب سعیدہ سمجھانا کیا چاہتی ہیں ہم کو مجھے نہیں پتا قلب مقدس و متحرم بی بی کے کیا نیت تھی مجھے نہیں پتا میں اپنی اسی تھوڑی اسی رتی ماشا تولہ جو عقل ہے جو روایت کو پڑھ پڑھ گیا آئی ہے وہ یہ کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ باق چھین لیا تھا ہاتون تھی تیش میں آ گئیں دیکھو یہ کر لیا تھا تو ناراض تو ہونا تھا سرکار ڈیڑھ لاک سونے کے سکے ہر سال کی آندہ نہیں تھی تو نوجوان تھی لیکن سمجھا بجھا کے بھیج دیا گیا چلی گئیں پیر پٹکتی بھی آئی تھی غصے میں ناؤزو باللہ کوئی یہ کہتا بی بی نے کہا دیکھو سکون سے آئیں ہوں بن عبد المطلب کی خواتین کو لے کر آئیں ہوں بیٹھ ہوں توہید پر گفتگو کی ہے مجھے خبردار کسی مدینہ کی عام خاتون کی طرح نہ سمجھنا کہ چار اکنیا دو انیا اس کی تم نے غصف کر لی تو وہ ناراض ہو کر ٹیش میں آ جائے گی کس طرح سے اگر تم مجھے سمجھتے ہو حدیثیں جو میرے بابا نے اچھا میں ایک اور بات بتا ہوں آپ کو رسول اللہ خدا مسئلہ حدیث جنب سیدہ کی بارگاہ میں جنب سیدہ کے فضائل کے سسلیں بیان فرماتے رہے نا جنب سیدہ نے ایک خدبہ اشارت فرمایا ہے اس حد ماہ کی زندگی میں نہیں فرمایا غیبی خبریں آتی رہیں کہ فاطمہ ویسی فاطمہ ویسی دروازہ ایسا اس کے بچے ایسے سیدہ کہیں بابا آپ یہ خدبہ ہمارے لیے حدیثیں بھیج رہے ہیں فضائل میں تو ہم کچھ نہ کچھ تو اپنی حیثیت بتائیں تھا کہ حدیثیں سچی ثابت ہوں خاموش ہیں بلکہ جنب امیر والی سیدہ جب چلے گئے تو میں اپنے ایک ہیومن لیول پر آ کر آپ کے سامنے نتیجہ پیش کروں کہ وہ حدیثیں یاد ہیں نا میرے دروازے کے بارے میں کیا کہیں تھی واضح حدیث ہے کوئی جا رہا ہے اور اس نے دروازہ دیکھا نفرت کے ساتھ دیکھا ٹھوکر ماری ایمان سے ساکت ہو چکے امیر کیوں نمازے پڑھ رہے ہو فضول اللہ یہ آپ خود توجہ فرمائیے گا اس بات پر حتک بابا فاطمہ جو بے حرمتی کرے دروازے کی فاطمہ تو یہ حدیثیں تھی ساری چنب سیدہ کوئی نہ کوئی خدبہ دیتی کہتی ہیں دیکھو ہم خدبے دے رہے ہیں توحید پر کچھ نہیں ہے خاموش چپ ہیں بالکل اور کب گفتگو فرمائیے رسول خدا کے جانے کے بعد یعنی ان حدیثوں کو لو اے مسلمانوں اور اس خدبے سے جوڑو یہ وہی حستی ہے جس کے دروازے کی یہ حصیت ہے جس کا گھر انبیاء میں افضل ترین گھر ہے یہ وہی حستی ہے جس سے اتنی محبت کرتے تھے جس کی مرضی کو خدا کی مرضی قرار دیا اگر تم یہ سمجھ رہتے ہیں میں اپنا نتیجہ بتا رہا ہوں روایت نہیں بتا رہا اگر تم یہ سمجھ رہتے ہیں کہ مدینہ کی ایک معمولی خاتون کے برابر تم مجھے رکھ سکو گے دیکھو میرا مال غصب ہوا ہے غصہ آنا تہش میں آنا طبیعی عمل ہے لیکن میری طبیعت اور میرا مزاج ایسا ہے کہ اس کے باوجود بھی میں آ کر سب سے پہلے توہید کا ذکر کیا رسالت کا ذکر کیا اس انداز سے ذکر کیا کہ تم متوجہ ہو جاؤں کہ میری علمی حیثیت اور علمی صلاحیت کہاں پر ہے ہو سکتا ہے کہ برے صغیر میں انڈو پاک میں پاک ہوئی ہمیں یہ بات اس طرح سے کرنے کی ذولت نہ پڑے اپنے بچوں کے لئے آپ کے بتا رہوں گے اس طرح سے سمجھائیے اپنے بچوں کو اس کے بعد جناب رسالت مام کی تمام کی تمام فضائل بتائے اور ازل خلائقو بسترل احاویل مسونہ و بنہائیت ادم مکرونہ یعنی تمام کی تمام مخلوقات ادم کے آخری مرحلے پر تھی چیز یہ ایگزیس کرتی ہے یا نہیں کرتی اگر ایگزیس نہیں کرتی تو وہ چیز ایگزیسٹڈ نہیں ہے لیکن بی بی فرمانی ہے کہ جو ادم کے آخری مرحلے پر اس کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں پتا کس طرح سے خدا کے علم کے مطابق چیزوں کی کتنی لیئرز ہیں کتنی تہہیں ہیں کتنے مراحل ہیں مجھے نہیں پتا یہ بی بی فرمانی ہے اب اس کا گفتگو فرمائی اور اس کے بعد چناب سیدہ نے اٹھائیس یا ستہ ہاں رسول خدا کی تقریباً دس یا بیس صفات گنوائی ہیں قرآن مجید کی بیس سے پچیس صفات گنوائی ہیں بیس سے پچیس اور اس کے بعد ستائیس یا اٹھائیس فقہ کے مسئلوں پر گفتگو کی ہے نماز کے بارے میں روزہ کے بارے میں حج کے بارے میں محبت اہل بیت کے بارے میں چوری کے بارے میں اور جو نجس مشروبات ہیں ان کے بارے میں اور جب بی بی سیدہ قربان جاؤں کیا فساد اور بلاگت کو چھوڑیے حکمت دیکھئے کہاں پر لاکر اس بات کا ذکر کیا جو میں اب بتانے والا ہوں نماز کا ذکر کیا روزہ کا ذکر کیا توہید کا ذکر کیا شرک کا ذکر کیا جو آپ کے ذہن میں چیزیں آرہی ہیں موٹی موٹی ستائیس اٹھائیس چیزوں بی بی نے ذکر کیا یہ واجب ہے وہ حرام ہے یہ واجب ہے وہ حرام ہے اور یہ عقیدہ صحیح ہے وہ عقیدہ غلط ہے آخر میں آ کر کہا کہ فبتغو الہی الوسیلہ اللہ کے پاس نماز روزہ سب کا ذکر کر کے کہاں آخر میں کہ اس کی طرف جانے کے لئے وسیلہ ڈھونڈو اور فرمایا وَنَّهْنُ وَسِیلَتُهُمْ اِخَلْقَ ناما الباب بلک اِخَلَوْنی بلک خوش فرمایا وہ محل قدسہی صرف وسیلہ نہیں ہے کوئی کہہ سکتا ہے شہزادی آپ سے مودد تکتے ہیں آپ کے بچوں سے آپ کے ہوگا سب کچھ لیکن دیکھئے وہ جو صاحب ہیں وہ نماز اچھی پڑھتے ہیں تو ان سے بھی ہمیں تقریباً آپ جتنی محبت جتنے آپ کی شورت سے کرتے ہیں اور جو چار پر بچے ہیں انہوں نے رسول اللہ خدا سے قرآن سیکھا تھا تو ان سے بھی پاس جاتے ہیں دعا لینے کے لیے ہم بھی بھی فہم وہ محل قدسہی خدا کی طارت اگر زمین پہ چاہیے ہم ہیں کہیں مت جانا کہیں جا رہے ہو گمراہ ہو اور پھر فرمایا فَبْتَغَ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْحَرْزِ فرمایا دیکھو ہم ہی وہ وسیلہ ہیں جو آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے نا وہ ہمارے وسیلے کے ذریعے ہی خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے اس جملے کا معنی آپ سمجھے آسمانوں میں کون ہیں آسمانوں میں جناب عیسیٰ ہیں آسمانوں میں قرآن کے مطابق جناب عدریس ہیں وَرْرَفَانَهُ مَقَانًا عَلِيَّا ہم نے عدریس کو مقام بلند پر بلند فرمایا عرش پر بلند کر لیا آسمان پر لے گیا گلے گا ہم عدریس کو عیسیٰ آسمان پہ ہیں جبریل مکائل ازرائیل اصرافیٰ اونا جانے کتنے فرشتے جنت کا جو نگہبان ہے رزوان مالک جو جہنم کا دروغہ ہے وہ عذاب کے فرشتے ہیں وہ بھی سواب کے فرشتے وہ بھی ہیں بی بی یہ نہیں کہہ رہی جبریل یا مکائل ہور یا قصور یا غلمان کوثر کی نہر میں جو یہ تسلسل جاری ہے یہ جو سلسلیل اپنی رنگینیاں دکھ لارہی ہے جنت کے میوے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شولے تمام کی تمام جو مخلوق ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے کیا مطلب ان کی وجہ سے ہے یہ قتم میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے خلق کیا ہمارا جی سقیتے سے کوئی تعلق نہیں ہے باباں کے دہل کہہ رہے ہیں سرکار ہمارے علمان فقہان محدثین نمنا کیا وسیلہ ہے ان کی برکت سے جو کچھ ہے جنت نام ہے ان کی مبدت کے وجود کا تو ان کے وسیلے سے جہنم نام ہے ان کے بخص کا تو انہی کے ذریعے ہے قرآن کہہ رہا ہے نا یزنلو بہی کسیر انوا یادی بہی کسیرہ قرآن کے ذریعے لوگ گمراہ ہو گئے جن کے دلوں میں فس تھا اور قرآن کے ذریعے لوگ ہدایت پا گئے جن کے دلوں میں نور تھا تو بی بی فرما وسیلہ لے کر جاؤ عجیب خوبصورت ترین بات کہی ہے کاہنات کی شاید بی بی نے کہ جو عالم بشریعت میں رہ کر کوئی کہہ سکتا ہے ایک کے بعد ایک مسلسل بی بی نے یک عبادت دی کر ہے بغیر رکے ہوئے عبادتوں کا ذکر کیا عقائد کا ذکر کیا سندے والے خوش ہوگا نماز روزی کی بات ہو رہے ہم بھی تو صوبہ کی نماز پڑھ گیا ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم نے بلوا لیا رسول خدا کی دختر کو لیکن ہم کہا دیکھو نا 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 یہ جب سندے سی کا شرک کے خلاب بات کی ظلم کے خلاب بات کی توحید کے بارے میں بات کی عبادتوں کے بارے میں بات کی جب بات کو ختم کیا تو اپنے وسیلے پر ان تمام چیزوں کی اہمیت ہے کب ہے کہ ہمارے وسیلے کے ذریعے تم یہاں تک جاؤں اور وہ اب یہاں پر اگلا مسئلہ آتا ہے وہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا فیدہ کے بارے میں جو سیدہ دلائل لے کر آئیں وہ اس پر مجھے بات کرنے کی گفتگو ہی نہیں ہے وہ ان کے لیے اہم ہے جو منتظر رہیں سیدہ کی زبان مبارک کھلے ہمارے لئے کافی یہ ہے کہ سیدہ نے ارادہ کیا میرا ہے ختم آپ سامنے بات برادر مولانا وہ تین دن وہ دو محرم کو خیمیں ہٹے تھے فراد کے پاس سے چار محرم کو اور وہ ساتھ مانوں صبح دو پر ایک سیکنڈ میں پانی بند ہونے کی بات ہی نہیں کر رہا خیمیں اکھاڑے گئے جہنمی ہو گئے آپ نے امام معصوم کو جب بھی امام کی مرضی اور منشاہ کے خلاف رضا مندی کے خلاف کوئی چیز ان پر لا دی سرکار پریشانی مت نہیں کیجئے آپ آپ جہنم لکھی جا چکی ہے اب آپ دو بھی کرتے رہیے تو آپ ہر بار سیدہ نے کیا دلائل دیئے کیا تھے آپ کو دلائل دیکھتے ہیں موجود ہیں تو میں اس طرف نہیں جا رہا لیکن اس کے بعد جناب سیدہ نے ایک عجیب کام کیا رحمت تلیل عالمین کی سرکار میں بہت معذرت چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ سرکار میں صاحب خانہ ہمارے برادر مہترم میں سرکار میں بس پانچ مند دور لوں گا میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں کیا تو اس کے بعد عجیب جملہ فرمایا کہ دیکھو جناب رشاعت مہم کے فضائل بیان کیو کہ میرے بابا کو بھیجا پروردگار اور اب دنیا کی حالت بتائی اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ خدا نے یا اتنا عجیب خدا نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے تمام چیزوں سے نجات دی اور بچایا تم جہنم کے دہانے پر تھے جہنم کے دہانے پر تھے اور اس کے بعد رحمت تلیل عالمین کی بیٹی ہے چاہیں تو اس بات کو روک کر آگے بڑھ جائیں لیکن اس انداز سے چہروں پر لگے ہوئے جو لیبل تھے ان کو کھیچا سیدہ نے اور مجھے اس سے زیادہ کوئی جملہ نہیں مل رہا کہ میں بچوں کے لیے اس بات کو آسان کر سکوں اگر میں حقیقت حال دکھائے بچے شاید نہیں سمجھ سکیں لیکن اس اس کو انویل کیا میں یہ کہوں کہ وہ جو حقیقت پر پردے ڈالے جا رہے تھے فرمایا کہ دو وکنتم اور تمہاری حالت یہ تھی نحضت التامے قبست العجلان مذقت الشارب تاکلون الترق وتشربون القد تمہاری حالت یہ تھی کہ کوئی بھی باہر سے آتا نا ذرا سی تمہارے درمیان ایک افواہ پھیلاتا تیار رہتے تھے تیش میں کہ کب ہم جلدی سے تلوار نکھا لیں قبست العجلان تھوڑی سی تفصیل چاہتا یا یہ جمعنا میں اس میں نہیں جا رہا بڑی جلدی تم آتی سے جنگ بڑھن جاتی نوزت التامے ہر لالچی شخص جو تھوکمرانی کہ تم پر خواب رکھتا تھا تم اس کے لئے بڑا نرم لقمہ تھے یہ تمہارے شعور کی حالت اچھا ہو سکتا ہے اچھا کھاتے پیتے ہو تشربون الترق وتقتاتون القد تم جو مردہ جانواروں کی کھالے ہوتی تھی اوقات جاتی تمہاری یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے جس کے باپ کا حکم ہے کہ ہر ایک کی عزت کو بچاؤ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ بدبخ غلازت کے کتنی مرہد پر ہے کہ سیدہ کہہ رہی ہے کہ مکہ کے سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ نحضہ تو تابہ یعنی جو تماہ رکھتا تھا لالت جلدی سے تمہیں آکر لقمہ ترتے اس کے تمہیں حسن کر لیتا تھا اور تم گندے جھوڑ کا پانی بیتے تھے کھال کو جو جانور کی ہوتی تھی اس کو آگ پہ سیکھ کے کھاتے تھے یہ تمہارا حال تھا تم مسلسل در رہے ہوتے تھے کہ لوگ جو آئیں لچ کر تم اپنے پہروں تلے کچل نہ دیں یہ تمہارا حال تھا تو پھر تمہیں تمہارے میرے بابا نبی مکرم کے ذریعے رسول خدا ختمی مرتبت کے ذریعے تم کو نجات دی گئی اور میں نے جملہ عرص کیا آپ کے سامنے پیش کیا تم لوگ کونے پر کھڑے تھے جہنم کے اور پھر اس کے بعد فرمایا اس کے بعد کہ میرے بابا کو جنگیں درپیش ہوئیں عرب کے بڑے بڑے بزرگوں سے جنگیں ہوئیں اور بڑے بڑے بھیڑیوں کے ساتھ میرے بابا کی جنگیں ہوئیں اب سنگیے یہاں سے جملہ فرمایا قرآن کی آیت پڑھی اور اس آیت کے ساتھ ایک اپنے جملے کو جوڑا تفسیر کے طور پر میں کہہ رہا ہوں فرمایا کہ خدا نے قرآن میں فرمایا فرمایا جب بھی جنگ کی آگ بھڑکتی تھی تو خدا نے فرمایا جب بھی کفار نے مشرکی جنگ کی آگ کو بھڑکا نارن للحرب نارن للحرب کا مطلب پتہ ہے کیا چھوٹی یا بڑی جتنی بھی جنگیں ہیں کسی بھی طرح کی جنگ کی آگ کو بھڑکایا کافروں نے تو خدا نے اسے بچایا خدا نے اسے بچایا اور جب بھی گمراہی کا کسی نے سینگ اٹھایا گمراہی کے فتنے کو اٹھایا جب بھی کوئی سازش کی تین چیزیں ہو گئیں جنگ سازش گمراہی کا سینگ اٹھا تو کیا ہوا بی بی آپ نے فرما تو دیا خدا نے بجایا تو میرا بی بی کی خدمت میں عدب سے بڑا اگلا سوال ہوگا کہ خدا نے بجایا خدا آسمان سے آیا تھا بی بی نے فرمایا تو میرے بابا نے خود جملہ یہ نہیں کہا میرے شوہر کو فرمایا میرے بابا نے اپنے بھائی کو جنگ کے شولوں میں بھیجا نہیں جھونک دیا اور نبی کا بھائی اس وقت تک نہیں پلٹا جب تک کہ اس نے اپنے انگوٹے سے فتنے کا سر نہیں کچلا اور تیز جنگ کے بھڑکتے ہوئے شولوں کو اپنی تلوار کی دھار کے پانی اسے بجا نہیں دیا آپ بی بی نے یہ اب یہ جناب احمیر کی فضیرت اور اس کے بعد وہ فرمایا ایک تو واقعہ بتایا تم لوگ میرے بابا کے آنے سے پہلے کیسے تھے گندے جوڑ کا پانی پیتے تھے خال کھاتے تھے ڈرتے رہتے تھے اور تم لوگ تم لوگ کیا تتوکفونا بن الاخبار وانتم فی رفاہیت من العیش فرہون فکہون تتوکفونا بن الاخبار تنکسونا عن النزال وتفررون عند القطاع کیا کہوں میں سیدہ کیا جملے آپ کے فرمایا کہ جب میرا شوہر میں کہہ رہا ہوں اپنے بھائی کو نبی نے جنگ کے شولوں میں جھوک دیتا تھا اور تمہاری یہ حالت تھی کہ تم لوگ اچھی زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے تتوکفونا بن الاخبار تم کان لگا کر ایک بڑا ایک روایتی لفظ استعمال کر رہا ہوں تم ادھر ادھر سے کہیں سے کچھ ہو سازشیں کن سوئیاں لیتے تھے سوچتے تھے چھپ چھپ کے سنتے تھے اور تتوکفونا بن الاخبار انتظار کرتے تھے کہ کب یہ خبر آئے علی مر گیا حمزہ مر گیا رسول مر گیا بنی حاشم ختم ہو گئے تتوکفونا بن الاخبار تم ہمارے بارے میں بری خبروں کے منتظر رہتے تھے اچھی زندگی گزار رہے تھے اچھا خبر رہتے تھے میدان جنگ میں کیا کرتے تھے تنکسونہ اندن نزال جب گھوڑے سے اترنے کا وقت آتا تھا تو پیچھے چلے آتے تھے اور حملے کا وقت آتا تھا تو بھاگ جاتے تھے اور اس کے بعد فرمایا ماللزی نقم من عبالحسن یہ تم کو ہو کہا گیا ہے تم عبالحسن سے اتنا ناراض ہو یہ ہو کہا گیا ہے جو علی بن عبی طالب سے اتنا ناراض ہو تم لوگ اس لئے عبالحسن سے ناراض ہو کہ جب خدا کی بات آتی ہے تو علی چیتے کی طرح بے پھر کر آتا ہے اور اتنی مہارت ہے عبالحسن کو قرآن کے سلسل میں تم میں سے کسی کو نہیں ہے اور تمہیں عبالحسن سے ایک اور ڈر ہے کہ موت سے عبالحسن کو بلکو ڈڑ نہیں لگتا جب خود کو ڈڑ نہیں لگتا تو تم سے بھی کہا گا جب ہم جا رہے ہیں تو تم بھی چلو تم کو اس بات سے ڈر لگتا ہے وَقِلَّةُ مُبَالَاتِهِ لَحَتْفَهِ اور فرمایا بہت کم ڈر لگتا ہے اور فرمایا کہ یہ جو عبالحسن جس طرح سے آسان الفاظ میں جنگ کرتا ہے خدا کی خاطر قرآن کی خاطر یہ تمام کی تمام چیزیں یہ بی بی نے جملے اشارت فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جلدی کی تم نے اس وجہ سے جلدی کی حاکم کو چننے میں بِدَارًا زَعَمْتُمْ خَوْفَ الْفِتْنَةُ تم نے کہا جلدی ہم نے یہ ڈیزائیڈ کر لیا اس لیے کہ فتنہ نہ کھڑا ہو جائے بی بی نے فرمایا قرآن کی آیت کے ذریعے جواب دیا اللہ فِي الْفِتْنَةِ سَقَتُوْ تم نے فتنے میں گر ہوگے جا کر اور ایک جملہ سنیے جنابِ سیدہ کا عجیب جملہ ہے وہ جملہ ہے فرمایا کہ فَفْ شِرُو بِسْتَيْفِنْ سَارِن ہمیشہ تیز دھار تلوار قیامت تک تمہیں درمیان چلتی رہی گی اور پھر ایک اور جملہ فرمایا فَحْ تَلِبُ تِلَعَ الْقَعْبِ دَمَنَ عَبِيقَةَ یہ جو خلافت کی اونٹنی کو تم نے غلط جگہ باندھا ہے نا کہ اسے دودھ دھو گے اپنے فائدے کے لئے جب تک یہ کائنہ چلتی رہے گی فرمایا اس وقت تک اس اونٹنی میں سے تازہ خون نکلے گا دودھ نہیں نکلے گا یہ کب فرمایا تبھی کہ تازہ تازہ خون نکلے گا یعنی خون ریزی کبھی ختم نہیں ہوگی لہٰذا موسیٰ کی قوم نے نافرمانی کی چالیس سال سہرہ میں بھٹکتے رہے امتِ مصطفیٰ نے اہلِ بیعت کی یہ توہین کی تو چالیس سال وہ دنیا میں بھٹکیں گے قیامت تک بھٹکیں گے جب تک حضرت کا ظہر نہیں ہو جاتا لہٰذا یہ وہ جملہ ہے اور جنابِ سیدہ کے بارے میں جو فضائل ہیں جو گھر کے بارے میں ہیں چکنی مٹی کا گھر ہے اس کے فضائل دروازے کے فضائل خود جنابِ سیدہ سے مودت رکھے ہیں اس کے فضائل دیکھئے جنابِ رسالت مہم جب دنیا تشریف لے گئے شہید ہوئے رسول اللہ تو امیر ممین فرمایا نحجو بلاغہ میں جملہ ہے حاضر رکن الاول یہ میرا پہلا ستون گیا کہا کیا مطلب کہا رسالت مہم نے مجھ سے مخاطب کر کے کہا تھا کہ سینحد و رکناک علی تمہاری شخصیت کے دونوں رکن منہدم ہونے والے ہیں کون سے ایک میں ہوں رسالت مہم ہے اور دوسرے سیدہ آپ کو پتا ہے کہ جنابِ رسالت مہم جنابِ سیدہ کو مخاطب کرتے ہیں دو الفاظ کے ذریعے جہاں تک میں لے ایک تو فاطمہ کے ذریعے اور دوسرے سیدہ تھی اے میری شہزادی لہذا میں جملہ کہوں گا اس سے آگے میں جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ جو آپ بیٹھے ہیں نہ گریہ کر رہے ہیں اس کا ثواب ہدیہ کیجئے حضرت امامِ مشتبہ کو اس کی وجہ میں بتاتا ہوں جب بی بی آ رہی تھی نا گلی سے امامِ مشتبہ کا ہاتھ پکڑ کے اب یہ واقعہ مجھے بتانے مت دیجئے جب بیٹو شرف میں داخل ہوئی ہیں تو دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ جب سیدہ گئی تھی تو چادر پر گرد و گبار نہ تھا لیکن جب تشریف لائی ہے تو چادر گرد و گبار سے اٹی ہوئی تھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس دستاویزات کے ساتھ کیا کیا گیا ہار کر کس طرح سے پھیکا گیا اور اس کے بعد جو کام کیا گیا مجھ میں بتانے کی ہمت نہیں ہے لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں سبت اکبر کی بارگاہ میں میں کہوں یبنا رسول اللہ سبت اکبر اس جملہ کو تازیت کے طور پر قبول فرمائیے کہ سات برس کا بیٹا ماں کے ہاتھ تھامے ہوئے یہ دیکھے کہ کس طرح سے ماں کی شام میں جسارت کی گئی ہے میں ایک جملہ کہ آپ جانتے ہیں امام مشتبہ کے دل پر کتنا گہرا زخم ہے امام گئے کسی ظالم کے دربار میں تو وہاں پر درباریوں سے امام نے کہا ماں خاموش ہو جا مجھے وہ دن یاد ہے زربت امی حتی آدمیتہ ہو جب وہ دن تھا نا تم لوگوں نے ہمارے گھر پر خمدہ کیا تھا تو تم نے میری ماں کو اتنا زدکوب کیا تھا کہ میری ماں کو لہو لہان کر دیا تھا یہ گہرا زخم ہے امام مشتبہ کے جن قلب سیدہ رات دن رو رہی ہیں شیخ عباس خمی نے روایت میں دوچ گئی شیخ مدینہ آئے کہی آلی فاطمہ تب کی اللہ رات دن فاطمہ روتی آپ کہیے کہ راتوں کو ہمارے آرام میں خلق پڑتا دن کو کاروبار زندگی میں لہذا کہیے کہ یا رات کو رو یا دن کو اب آپ مجھے بتائیے یہ جملہ ماں مجھے جملہ ہے جب سیدہ امیر مومنیت مجھے لگتا سر جھکا کر نہت مزدومیت کے ساتھ آئے سیدہ کی بارگاہ میں کہا سیدہ یہ ترخواست میرے الفاظ میں کہا یا علی ان سے کہیے ما اقل لا مقسی بینہو یا علی ان سے کہیے بہت جلد میں ان کے درمیان سے رخصت نہیں دوں اور اس کے بعد جناب امیر المومنیت نے بیت الحزم بنایا آپ کے سامنے یعنی روایت جو ہے نا ہمارے سامنے کہ جہاں پہ امیر مومنیت فرما انا اولم یشسو بینہ یدیر رحمان دل خسومہ قیامت میں اپنے دشمنوں سے حساب دینے کے لیے جناب امیر فرما رہے ہیں سب سے پہلے میں خدا کی باہرگاہ میں آ کر تکیہ لگاؤں گا اپنے گھٹنے اوپا اور اپنے دشمنیوں کے ہاتھ کو مصول کروں گا مجھے نہیں پتا کہ پہلے ازغر کی مزدونیت کو مصول جائے گا یا جناب محسن کی شہدہ یہ واقعات ہیں نا وہ میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں نہ پڑھ سکتا ہوں اس وقت کہ کس طرح سے اور سیدہ نے کس طرح سے وہ تمام مناظر دیکھے ہوں گے تو پھر ہوا یہ کہ جنب ابی نے بیت الحزن بنایا اور جو آپ سنتے ہیں وہاں پر لے کر جاتے تھے شیخ عباس خومی نے لکھا اور رات کو کانت تساقو بینہ یدائی ہے ابی ممی اپنے آگے آگے چلا کر سیدہ کو لاتے تھے اس روایت کے جملے سے پتا چلتا ہے کہ سیدہ کے جسم میں طاقت نہیں کیا روایت کے جملے یہ ہیں کہ مَا زَالَتْ بَعْدْ عَبِهَا مُنْحَدَّتَ الرُّقُن مُنْحَدَّتَ الرُّقُن یہ مطلب پتا ہے کہ جب کوئی انسان خاتون کوہن سالی اور پیرانہ سالی کی وجہ سے جب اس کی کمر جھوک جائے نا تو کہا جاتا ہے مُنْحَدَّتَ الرُّقُن ایک دور سیدہ آئیں بیت شرف میں اپنے حجر میں گئیں ذکر کی آواز آتی ہے اسمہ ہم زندہ ہیں ذکر کی آواز آنا بند ہوئیں اسمہ سمجھ گئیں کہ سیدہ دنیا سے چلی گئیں اسمہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے آسوں کو پیئیں تو کس طرح سے پیئیں لیکن حکم نہیں ہے کمرے میں آنے کا اصل کا وقت تھا بچے آئے اسمہ نے کھانا رکھا بچوں کھانا کھانا بچوں نے پوچھا ان دونوں شہزادوں نے اسمہ آپ یہ جانتی ہیں کہ یہ وقت ہمارے کھانے کا نہیں ہو ماں کہاں ہیں اسمہ نے کوئی جواب نہیں دیا بچے رسالت محب کی اولادی ہیں اسمہ کے چہرے کو دیکھا گویا سمجھ گئے دوڑتے ہوئے کمرے میں گئے اور ایک دفعہ ایک طرف سے حسن نے اپنے آپ کو ماں پر گرائے ایک طرف سے حسن کلنمین یا اممہ کلنمین یا اممہ مادر گرامی ہم سے گفتگر کیجئے جب بچے سمجھ گئے نا ہم یتیم ہو گئے دوڑتے ہوئے گئے جناب امیر کے پاس کہا بابا محمد کی بیٹی ہمیں چھوڑ کر چلی گئے ربایت کے الفاظ ہیں کہ امیر اممین غشت کھا کر گر پڑے امیر اممین کون ہے غشت کھا کر گر پڑے قاتے مرحب انتر ہیں کالے باب خیبر ہیں لیکن غشت کھا کر گر پڑے میں کہوں گا یا علی فاطمہ کی شہدت کی خبر سنائی گئی ذرا کربلا کے میدان میں آئیے زینب نے بھی حسین کے سر کو دیکھے اب بعض کے بازوں کو دیکھا دی یہ اكبر قسم